اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہما یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو انتا ربی و علم کا حسبی فنیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابی کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابی کے یا سیدی یا راہید الاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسٹری آوروحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری آپ کی حد مند میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج ہم آپ کو شبان المعظم شریف میں درود تنجینہ شریف کی زکاة کا بہت ہی نایاب طریقہ بتائیں گے بلکہ طریقے بتائیں گے وہ ناظرین درود پاک شبان شریف میں پڑھنا کیوں ضروری ہے اس میں اس کی فضیل و تاہمیت کیا ہے وہ بھی ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین حضرت سعید رہا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شخص شبان المعظم میں روزانہ سات سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبرک خوش ہوگی اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لئے قیامت تک دعا مقفرت کرتے رہو سبحان اللہ دیکھ لیجئے ناظرین کس قدر حبصورت بات ہے اگر سات سو مرتبہ شبان المعظم شریف کے ہر دن درود پاک پڑھا جائے تو اس کی ناظرین کتنی فضیلوں تو اہمیت ہے اب ناظرین ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں درود تنجینہ شریف کی زکاة کا یہ زکاة ناظرین آپ شبان المعظم شریف کے مہینے میں ادا کر کے درود تنجینہ شریف کے عامل بن پائیں گے اور ناظرین پھر اس کی دیروں برقات حاصل کر پائیں گے اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آوروحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈر دکھ ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین درود تنجینہ شریف کی زکاة کے طریقے شبان المعظم شریف میں جو ہم آپ کی عدمن میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر اس نایاب درود پاک کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں زکاة ادا کر کے تو ناظرین آپ ادا کر کے اس کے عامل بن بھی بھائیں معزز ناظرین یہ وہ درود شریف ہیں جسے پڑھنے سے ہر مشکل مہم آسان ہو جاتی ہے علامہ فق خانی نے کمر بنیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ رمطل علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک کافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طفان کی زد میں آگیا یہ طفان کہہ رہے ہداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا ہم لوگ یقین کر بیٹھے تھے کہ جہاز ٹوپنے والا ہے اور ہم مار جائیں گے کیونکہ ملاہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بات سکتا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ اس علام افراد تفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ تاری ہوگی چند لمحے غنودگی تاری ہوئی میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ دروش شریف ہزار بار پڑھا میں بیدار ہوا اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا تب بھی تین سو بار ہی پڑھا تھا کہ دفان کا زور کم ہونے لگا آہستہ آہستہ دفان رک گیا اور ٹوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی اس درود پاک کی برکے سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی اس درود پاک کا نام درود تنجی یا تنجینا رکھا گیا جو شخص ناظرین اس درود پاک کو عدب و احترام سے کبرا روح ہو کے پڑے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی سخت سے سخت مشکل آسان ہوگی اور ناظرین کوئی بھی حاجت ہوگی تمنا ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی ناظرین یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی امدہ درود پاک جسے ناظرین درود تنجینا شریف کہتے ہیں جس کی ذکات کے ناظرین تینچاہ طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گوھر سے توجہ کے ساتھ سنیے ناظرین یکم شبان الموظم شریف سے لے کر اکیس شبان الموظم تک ناظرین یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے جو ناظرین بہت ہی حاصل ہے اور بہت ہی بہترین ہے اس کی ذکات کے طریقے ہیں ناظرین خوشبو وغیرہ لگا کر اتل لگا کر لبان جلاکل کی برا روح پیٹ کر ناظرین پوری توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ ناظرین آپ نے اکیس دن تک اس عمل کو کرنا ہے یعنی شبان الموظم شریف میں درود تنجینا شریف کو پڑنا ہے ذکات کی نیت کے ساتھ عیشہ کی نماز کے بعد بیٹھ شیں ناظرین اکیس دن پورے ہوں گے روزانہ آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے تو ناظرین آپ اس کے عامل بان پائیں اب ناظرین اس کی جو مدامت ہے یعنی شبانہ کی بنیاد پر عمل کے بعد جواب نے اسے پڑنا ہے وہ گیارہ مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ ہاتھ طرح کی کامیابی کا راز عطا ہوگا اور یہ درود پاکھار طرح کے معاملات میں مددگار ثابت ہوگا ہر مشکل پریشانی میں ناظرین کوئی بھی حاجت تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی دوسرا ناظرین اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ اکیس دن تک ہی پڑھیں زکاة کی نیت کے ساتھ جو بھوشو حضو کے ساتھ تو ناظرین آپ اس کی زکاة ادا کر کے اس کے عامل بہن جائیں گے یہ ناظرین طریقہ ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کی جو مدامت ہے ڈیلی کی بنیاد پھر آپ کو عمل کے بعد کرنا ہے وہ چالیس مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ بہت کرم ہوگا اب ناظرین جو اس کا تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ سو بار ناظرین روزانہ پڑھیں اور اسی طرح ناظرین اکیس دن تک پڑھیں اور ناظرین اس طرح پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے پھر اس کی مدامت ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ رکھیں انشاءاللہ ڈیروں فضل و کرم ہوں گے اب ناظرین جو چوتھا اس کا طریقہ ہے وہ اکیس سو بار پڑھنا ہے اکیس دن تک اکیس سو مرتبہ ناظرین روزانہ پڑھیں اور ناظرین پھر عمل کے بعد آپ اس کے عامل ہیں مدامت ناظرین ایک سو اکتالیس مرتبہ رکھیں ان تمام طریقوں سے ناظرین زکاة ادا ہو جائے گی اور آپ عامل بن جائیں گے لیکن ناظرین زکاة ادا کرنے کے لیے درود تنجینہ شریف کی لازمی ہے ہم سے رابطہ کریں بینہ اجازت آپ اس کی زکاة ادا نہیں کر سکتے اس سے پہلے ناظرین ہم نے درود حضر شریف کی زکاة کا طریقہ بھی بتایا ہے آپ کو اب ناظرین ہم نے درود تنجینہ شریف کا بتایا شبان المعظم شریف میں درود حضر شریف کی اجازت عام ہے جبکہ درود تنجینہ شریف کی زکاة کی اجازت کینگی آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے کسی بھی نمبر میں ناظرین آپ رابطہ کریں آپ کو اجازت ہو جائے گی نظرین شبان المعظم شریف بہت حاصل مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس مہینے میں حب درود و سلام پڑھئے اللہ تعالیٰ کی ریزہ حاصل کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجنودی حاصل کیجئے اپنی آہرہ سواری نظرین یہ جو درود پاک کے ہم نے آپ کو زکاة کے طریقے بتائے ہیں یہ ادا کیجئے اس کی عمل بنیئے وہ نظرین دیروں برکات حاصل کی اس کے علاوہ نظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی نظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں نظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو اور صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ